اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں جب یہی جانور آپ اس میں باتے کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاں کہ میں بھی جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حانسل کر سکوں سیدنا موسیٰ نے اپنے نور بسارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا اس خیال خام سے باز رہ اس میں بے شمار خطرے ہیں جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حانسل نہیں ہوتی اس کے لیے خدا سے رجوع کرنا پڑتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس کام سے منع کیا جائے وہ وہی کرتا ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت منت سماجت کی تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگائے خدا بندی میں عرض کی یا الہی تُو بے نیاز ہے ایسا ملوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی اقل و خود کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے تُو ہی بتا میں کیا کروں اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے حق طالع نے حکم دیا اے موسیٰ تم اس نوجوان کی حوشی پوری کرتو کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے یہ حکم پانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ایک مرتبہ پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کروں چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کو نہایت شریع اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے یہ اجازت تو فرما دی ہے اب تیری مراد خود بہ خود پوری ہو جائے گی لیکن تیرے حق میں بہتر ہے کہ یہ حیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کام تجھ سے شیطان کروا رہا ہے مجھے یقین ہے کہ تُو سینکرو آفتوں میں پھس جائے گا اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا اور وہ کہنے لگا بہت بہتر میں تمام جانروں کی بولیاں سیکھنے سے درگزر کرتا ہوں لیکن مجھے کام از کام دو جانروں کی بولیاں تو سکھا دیں ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرہ دیتا ہے اور دوسری اس مرگے کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے پس میرے لیے ان دو جانروں کی بولی سمجھ لینا ہی بہت ہے سیدینا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا آج سے میں نے ان دونوں جانروں کی بولی کا فن تجھے اللہ کے حکم سے تجھے عطا کر دیا ہے وہ نوجوان ہشی ہشی گھا رہا اور اگلے روز پال تو جانروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے پر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آئی اس میں رات کا بچا کچا ایک روٹی کا ٹکڑا تھا وہ ہاتھما نے باہر پھینک دیا اسی وقت مرگ پھرپڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا پہرہ دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرگ سے کہا یار تو بڑا لالچی ہے دانا چک کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا وہ بھی توں نے دبا لیا مرگ نے کتے کا شکوہ سنا اور جواب میں کہا اس باسی روٹی کا رنج نہ کر سبر سے کام لے خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھائیو یوں خدا تجھے بے مشکت رسک ادا کرے گا اس نوجوان نے مرگ کی بات سنتے ہی تھان سے گھوڑا کھولا اور بزار میں لے جا کر اس کو اچھے داموں بیچ دیا اور گھر واپس آ گیا اگلے روز پھر خادمہ نے دسترخواں جھاڑا تو پھر سے روٹی کا ٹکڑا زمین پر بھی را مرگ ایک بار پھر اچک کر لے گیا اور کتا مو دیکھتا رہ گیا آخر اس نے مرگ سے کہا اے تو بہت چلاک اور فریبی ہے تو نے کل کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور اس طرح مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا گھوڑا کہا مرا مالک نے اسے لے جا کر بازار میں بیچ دیا معلوم ہوتا ہے کہ تو عزل سے ہی جھوٹا ہے سچائی تیرے مقدر میں نہیں مرگ جھوٹا نہیں پڑا یہ باہبر تھا اس نے جواب دیا تو خوام خوار داؤ کھاتا ہے گھوڑا مرنے ہی والا تھا یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا ہمارا مالک گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گرتن پر ڈال دیا لیکن تو فکر نہ کر کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا نوجوان نے یہ بات سنی تو فوراں اونٹ کو کھولا اور اس کو بازار میں لے جا کر اچھے داموں فروخت کیا اور جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا دل میں بہت ہی ہوش تھا کہ آخر ان جانور کی بولیاں سیکھنے سے مجھے کچھ تو فائدہ ہوا تیسرے دن کتے نے مرگ سے کہا تو بڑا فریبی نکلا آخر جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے تم کو مرگ نے کتے کی بات سن کر کہا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا مالک نے اونٹ کو لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے اب وہ اونٹ جس بدنصیب نے حریدہ اس کے گھر جا کر مر گیا ہے برخال تو غم نہ کر کل ہمارے آقا کا گلام مر جائے گا موت نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے گلام کے مر جانے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوش بانٹنے کا انتظام کرے گا پھر تیرے مزے ہی مزے مرگ کی بات سنتے ہی مالک نے گلام کو اچھے داموں بیج دیا اور نقصان سے بچ کر جی میں بہت ہوش ہوا اس نے دل میں کہا خدا کا شکر ہے اس نے مجھے تین حادثوں سے بال بال بچا لیا اگر آج کتے اور مرگ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑتا چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرگ سے کہا تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے تو نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ تیرا یہ جھوٹ کب تک چلے گا تو کہتا تھا گلام مر جائے گا گلام کہاں مرا مرگ نے جواب دیا با خدا میں نے سچ کہا تھا مالک اگر اس گلام کو نہ بیجتا تو وہ اسی مکان میں مرتا برحال جس نے اس کو ہریدا وہ آج اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا لیکن اب تو خوش ہو جا اب ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے کل یقینا ہمارا آقا مر جائے گا اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیسے بچاتا ہے کاش وہ بے وکوف پہلے ہی سمجھ جاتا کہ ایک نقصان سینکروں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے یاد رکھ مال کا ضائع ہونا جان کا صدقہ ہے دنیاوی معاملات میں بعض اوقات انسان ضرور مال ہرچ کر کے اپنی جان تو بچا لیتا ہے لیکن افسوس انسان قدرت کے رازوں سے بے حبر ہے وہ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اپنی جان سے اگر وہ صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جاتا ہے خیر اب تو قصہ ہی تمام ہونے جا رہا ہے آج ہمارا آقا سوئے ادم روانہ ہو جائے گا پھر اس کے رشتے دار گائیں زبا کریں گے اور دگے چڑیں گی فقیروں اور مختاجوں کا حجوم ہوگا روٹیوں کے ٹکڑے اور خری بوٹیاں اس قدر تجھے کھانے کو ملے گی کہ تمہارا جی بھر جائے گا ہاں گھوڑا اونٹ اور گلام کی موت ہمارے بے وکوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا مال کے نقصان اور اس کے رنجو عالم سے محفوظ رہا لیکن اپنی جان گوا دی آقا نے جب مرک کی زبانی اپنے مرنے کی حبر سنی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا گرتا پرتا موسیٰ علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی اے خدا کے سچے نبی مجھے مالک الموت کے پنجے سے بچائیے اس نوجوان نے ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کی منت و سماجہ شروع کی اور اس قدر رویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا اور ارشاد ہوا اے نوجوان اب تیر کمان سے نکل چکا اور چھٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا قضاء نے تیرے گھر کو دیکھ لیا ہے اور اس کو ٹالنا میرے بس میں نہیں ہاں بارگاہِ الٰہی میں تیرے لیے درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو زندہ وہی ہے جو ایمان سلامت لے جائے ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اس شخص کا جی گھبرانے لگا ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے اور اس طرح اس نے خون کی الٹی کر دی اس کو یہ خیزے کی الٹی نہ تھی بلکہ موت کی الٹی تھی اس کے بعد اس کو چار آدمی کندے پر لاد کر گھر لے گئے مکان پر پہنچے تو اس پر نزاک عالم تاری ہو گیا زبان بند ہو گئی آنکھوں کی پتلیاں پھر گئی آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان جان آفرین کو سوپ دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حبر سنی تو بارگاہِ الہی میں دعا کی اے اللہ اسے ایمان کی دولت نصیب فرمانا اپنی شان کے صدقے میں اسے بخش دے ہر لمحہ اس نے گستاہی اور زد کی لیکن وہ نادان تھا محترم عزیز دوستو اللہ پاک نے اس کائنات میں انسانوں کے لیے جو چیزیں مخفید رکھی ہیں اس میں خمارہ ہی فائدہ ہے لیکن بعض اوقات انسان قدرت کے فیصلوں کے خلاف جاتا ہے انسان بعض اوقات قدرت کو چینلز کرتا ہے اور ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے تو ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں ہمیں کمٹس میں بتائیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمٹس میں بتائیں آج کی